اچھے بچ گئے ہیں بات کرتے ہیں آج کی راجنیتی کی مدد پردیش میں پچھلے کچھ دنوں سے سیاسی حل چل مرکی ہوئی ہے مدد پردیش بدلہ پر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے آپ بھی چونک جائیں گے آپ بھی چونک گئے ہوں گے کہ بدلہ پر کہاں سے آ گیا جوترز سندیا کے بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کرتے ہی ان سے سمدد فائلوں کو کھانگالنا کمل ناسترکار نے شروع کر دیا ہے جوترز سندیا گولیر سے آتے ہیں گولیر کے ایک شخص نے شکایت کی تھی دو ہزار چودہ میں اس معاملے کو پیوڈبلو میں پھر سے کھولنے کی تیاری کمل ناسترکار نے کر لیا ہے فیلال تو کمل ناسترکار کا بھوشش خود سنکٹ میں ہیں ایسے میں بدلہ پر کی راجنیتی بہت شبان نہیں دیتی ہے اس کے باوجود چونکہ راجنیتی ہے اور یہاں خود کو بنائے رکھنا ہے اس لیے اپنے ویروضی کو کیسے نیچے دکھایا جائے اس کا کیسے نقصان کیا جائے یہ بہت عام بات ہے جوترہ سے سندھیا کانگریس میں دکھی تھے ان کی اپیشہ کی جارہی تھی ان کے سمرکوں نے کانگریس خودنے کا اعلان کر دیا اپنے اس چیفے بھیجئے کچھ منطری ہیں کچھ رضائق ہیں اور باقی گیر تمام سارے پردکاری ہیں چھوٹے بڑے اس کے بعد مددپردیش سرکار نے مورچہ کھول دیا جوترہ سندھیا اچھلاف آج جوترہ سندھیا دنری سے بھوپال کے لیے نکلے تب پورے والا بھون میں جوترہ سے سندھیا سے سمندت فائلیں کھنگا لی جا رہی تھی اور کچھ کاغش پتر نکالے گئے جس میں سے ایوڈبلو کا ایک معاملہ واپس سامنے کھل کے آیا ہے جس میں پہلے جانچ ہو چکی ہے کچھ نکلا نہیں ہے اس معاملے کو دوبارہ سے کھولنے کی تیاری کر لی گئی ہے جوترہ سے سندھیا سے جوڑے اور چھوٹے بڑے تمام سارے معاملوں کو کھولنے کا مند کملناس سرکار نے بنا لیا ہے یعنی اب مد پردیش بدلہ پر میں تبدیل ہوگا آج سے لے کے اور اگلے 48 گھنٹے تک مد پردیش کی سیاست میں بہت کچھ ہونے والا ہے اس کے بعد ویدان صاحبہ کا سطر شروع ہوگا پھر فلوٹیسٹ کی مانگ آئے گی تب دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے دوسرے گھٹنا کرم میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ورشت نیتہ پورو منطری دکٹر نرطم مشرا نے مانگ کی ہے کہ ویدان صاحبہ سطر میں سب سے پہلے فلوٹیسٹ کرائے جائے فلوٹیسٹ ہونے کے بعد راجعپال اپنا عبیواشان پڑھیں اور آگے کی کاروائی ہو کیونکہ یہ تو تائے ہو کہ سرکار کس کی ہے کس کے لیے عبیواشان ہوگا اور آگے کی کاروائیاں ہوگی نرطم مشرا اپنے جگہ ٹھیک ہیں اس کا جواب دیا کانگریس کے دگج اور اس پورے گھٹنا کرم کے جو مکھیاں ہیں جو دھری ہیں دگویے سنگھ نے انہوں نے راجعپال صاحبہ کے لیے نامنکن داخل کیا اسی بھی جب ان سے باتشیت کی جائے رہی تھی تو دگویے سنگھ کا بڑا ساف کہنا تھا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ فلوٹیسٹ تو تب ہوگا جب سارے ویدائک آ جائیں حالکہ ویدائک اسٹیفہ دے چکے ہیں اور ایسا لگتا نہیں ہے کہ مدد پردیش ویدان صاحبہ کے عدیقش جو کانگریس کے پور منتری ہیں انہوں نے صرف ایک نوٹس جاری کر دیا ہے ویدائک آئے ونٹو ون ملیں پرکڑیا کا پالن کریں اور مجھے بتائیں کیا کاران ہے کوئی دواب پر نہیں ہے اس کے بعد اسٹیفہ سرکار ہوگا ایسے ہم بڑا مہتفون ہو گیا ہے نرمضہ پرساد پردیش پردیش کا کردار ایک کردار اور ہیں راجبال لاجی تنڈن صاحب لاجی تنڈن صاحب اس پورے معاملے میں کیا کرتے ہیں یہ بڑا دیکھنے والا ہوگا لیکن کنتو پرندو کاران ہیں نیم ہیں اپنیم ہیں جن کے تحت ویدان صاحبہ کی کاروائیاں چلتی ہیں لیکن یہاں بڑا معاملہ روشک ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آج کی جو اسٹیتی نظر آ رہی ہے اس میں کملنات سرکار جو بیساکھیوں پر چل رہی تھی اب اس کی بیساکھیاں بھی چھن گئی ہیں بیساکھیاں یہ چھن گئی ہے کہ یہ کہا جائے گی جن کی جو بیساکھیاں تھی وہ بھی کانگرس کے کچھیں ملے لے کے چلے گئے ہیں تو لڑکھڑاتی کملنات سرکار کیسے بہمت ثابت کر پائے گی کیسے اپنے لوگوں کو منیج کرے گی کیسے بی جے پی کے لوگوں کو منیج کرے گی کیسے دیگر دلوں کے جو لوگ ہیں نرگلی ہیں ان کو منیج کرے گی یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن ہارس ریڈنگ کی بات دیگوے سنگھ نے جو شروع کی تھی اب لگتا ہے کہ ہارس ریڈنگ اگر ہوگی سال پہلے تقریباً دس سال پہلے بھی آیا تھا جب راست سباہ کا چناؤ تھا ویویکتن کا چناؤ لڑ رہے تھے اور ایک ودائک تھے کشور سمری تھے ان کو کچھ لوگوں نے پیسہ دینے کی کوشش کی تھی اور کشور سمری کی نے پورے معاملے کو میڈیا کے سامنے لے کے آئے تھے لاکھ اور روپے ان کے کمیوں میں بسرے پڑے تھے وہاں سے اسے پولیس نے برامت کیا اور پہلی بار ہارس ریڈنگ ٹیلی ویجن کے کیمرے پر نجر آئی اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا جب یہ سارے پیسے کا لینڈنگ کیا گیا تھا اور پیسے بسرے ہوئے تھے میں وہاں پہنچا تھا سب سے پہلا پترکار تھا اور ساری چیزیں دیکھی کانگریس سے جڑے کوئی شخص آئے تھے کیونکہ نمبر سے پکڑا گیا تھا کہ پردیش کانگریس کاریلے کی گاری وہاں پہنچی تھی تو یہ قصہ اتحاس میں جا چکا ہے اس کے بعد پھر ہارس ریڈنگ کی چرچاہ جب جب راست سبا کا چناہو یا جب جب سلورٹیسٹ کی بات آتی تو اس طرح کی چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں لیکن اس میں جو سب سے ختمہ کی ہے وہ ہے بدلہ پر کی راجنیتی جب امہ بھارتی کی سرکار بنی تھی دوہزار تین میں اس کے بعد دگوے سنگھ کو مشٹر بنتاڈھار کا نام دیا گیا تھا ان کے خراب کوئی معاملے نکالے گئے تھے تب بھی ایک سامان پترکار ہونے کے ناتے لگتا تھا کہ راجنیتی میں اس قدر دشمنیاں نہیں پالی جانے چاہیے حالکہ بعد میں سارے راجنیتی دوست ہو جاتے ہیں پردے کے پیچھے ان کی دوستیاں پڑی تغلی ہوتی ہیں صرف کارکرتا آپس میں بڑھتے رہتے ہیں کچھ میڈیا کے لوگ آپس میں بڑھ جاتے ہیں سکھ جھوٹ کا آقلن کرتے رہتے ہیں تو تب سے میں دیکھ رہا ہوں اب جا کے پچھلے دس بارہ پندرہ سال اس سطحیاں ٹھیک ٹھاک رہیں لیکن اب جا کے ایک بار پھر بدلہ پور کی جو رائی نہیں تھی ہے وہ مدد پردیش میں اپنے پیر پسا رہی ہے اور سندھیا کو تارگٹ کیا جا رہا ہے سندھیا کے لوگوں کو تارگٹ کیا جا رہا ہے سندھیا بی جے پی میں اب اگر سرکار اتفاق بی جے پی کی بن جاتی ہے جیسا آج نرطم مشتہ نے کہا ہے ان کے پاس اپنے نمبر ہوں گے جس کے وجہ سے انہوں نے ایسا کہا ہے وہ تمام سارے کسانوں کے میسیج ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں وہ بڑے خوش ہیں صرف اس بات سے کہ سرکار گر سکتی ہے کیا کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ چٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے سرکار نے جو وعدے ان سے کیئے تھے وہ نہیں کیے کسان گاؤں کا گریب گرامیر ان کے لئے جو جو جنا چلنے کیا وہ بڑے پیمانے پر بند ہوئی ہیں اس کا کہیں درد ہے اور کملنات جی کے لئے جو صحیحگیت ان کو چلانے والے لوگ ہیں ان کو جو جو گیان دیتے ہیں جو عدکاری ہیں جو بھی استطیعہ رہیں تمام ساری یوجنہیں دھنا بہاو میں جیسے بند کی گئے اس کا بڑا برا ایک اثر ایک بڑی خراب ایمیج کملنات صاحب کی بنی ہے عام لوگوں کے بیچ میں پہلا کام تو یہ کرنا ہوگا اگر وہ سطح میں رہتے ہیں تو اس ایمیج کو ٹھیک کریں اس کے بعد کملنات صاحب نے ایک بڑی گلتی کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں میڈیا میں وگیاپن نہیں دوں گا میں اپنے چہریں نہیں دکھاؤں گا آج کوئی اخبار کچھ اٹھا کے دیکھ لیجئے سیلی جن دیکھ لیجئے کملنات کا چہرہ کبھا شام لوگ دیکھتے رہتے ہیں ہر سامنے سامنے رہتا ہے تو ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے جس کو پورا نہ کیا جا سکے تو ایک مخبندری کی جو ایک سال میں ایمیج بنتی ہے جن نیتا جن نایق بن کے اوبرتا ہے ایسا کملنات کے حصے میں نہیں ہو رہا ہے اور کملنات کی جو امیج پہلے تھی اس سے زیادہ ان کی ایمیج ریمیج ہوئی ہے اور مجھے رکھتا ہے کھدانا خانستہ کہیں کملنات ساتھ کی سرکار گر گئی اور بی جی پی کے لوگ ستہ میں آگئے تو یہ بدلہ پور کی رائی جیتی جو آج کملنات کر رہے ہیں بدلہ پور کی یہ رائی نیتی ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ رائی نیتی بڑی جنبی چیز ہے یہ میرا کہنا نہیں ہے میں تو دیکھ رہا ہوں روج محسوس کرتا ہوں آج بھی جو دیکھا اس کے بعد بھی مجھے یہی لگا کہ بدلہ پور کی رائی جیتی بہت خطرنا آکے اور ایک دشم پرسیتیوں میں دیش سماج اور پردیش کو لگا رہی ہے سامان طور پر اگر کچھ غلط ہوا ہے انجسس ہوا ہے تو نیائے دلوانا کیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے آپ پخش میں ہیں یا آپ بپخش میں ہیں سوال اس کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اور ٹانگ کھشنے کے لیے نہیں اگر بھارت کی جنتہ کے پاس پردیش کی جنتہ کے پاس ایسا کوئی عدکار ہوتا کہ ہم نے جس کو جس دل کے لیے ووٹ دیا ہے وہ وہیں رہ کے کام کرے گا تو شاید بہت اچھا ہوتا اور اس طرح کی ستھیاں دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن یہ رائی نیتی ہے جو کرا دے تو کم ہے پھرال تو ہم مدو پردیش میں دیکھ رہے ہیں بدلہ پر آپ لوگ بھی تیار رہیے آپ دیکھتے ہیں رائی نیتی کتنی اور رساتل کی طرف جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو